بسم اللہ الرحمن الرحیم کراچی کا واقعہ اب یہ ایک سوچی سمجھی سادی شہر کچھ دو تین مہینوں سے ہمارے پاک فوج کے افسر اور جوانوں پر بہت زیادہ اٹائک ہو رہے ہیں وزیرستان کی طرف سے بلوچستان میں بھی اور یہ کراچی کے ہمارے چینی بھائیوں پر ہوا ہے تو آپ کو مبارک ہو آپ کا وزیر آدم موس ہندہ وڑا جس کا نام داشت گردی میں تھا ان کو سعودی عرب لے کے جا رہا ہے اب جو بیج لگاؤ گے وہی درخت کاٹو گے نا یہ واقعہ داشت گردی کے رکنے نہیں اللہ رحم کرے آپ نے بڑی مشکل سے ایک سٹینڈ لیا تھا امریکہ کے خلاف اب آپ دوبارہ اس بینک میں جانا چاہ رہے ہیں اس لابی میں جانا چاہ رہے ہیں اس کے سائیڈ افیکٹ تو آئیں گے کہ آل بر اس کی تو میرا خلاق کوئی ذمہ داری بھی کسی نے قبول کر لیا ہے موسیل سان لیبریشن نے انہوں نے کر لیا تو ایک خاتون کے ذریعے کیا گیا یہ بھی ایک اس میں اطلاع یہ ہے خبر یہ ہے تو قادی صاحب بہرحال میرا خیال ہے پاک فوج اس داشت گردوں پر قابو پا لے گی لیکن آپ کا ملک جو معاشی داشت گردی کا شکار ہو رہا ہے جو ای سی ال داشت گردی کا شکار ہو رہا ہے جو منی لانڈوں کا شکار ہو رہا ہے آپ کو دادا بھی نہیں ہے میں حیران ہوں بس مجھے کچھ ایسی خبریں ملی ہیں کبھی کبھار خبر نہ دینا ہی خبر ہوتی ہے کیونکہ آپ کبھی 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 ایسی خبر دے دیتے ہیں تو وہ آپ خود خبر بن جاتے ہیں آپ نے پچھلے چار پانچ دنوں میں دیکھا اگر آپ بیمار کچھ پالٹیشن اور صحافیوں کا سوٹھوئر اپگریٹ ہوا تو لہذا آپ ملک سب سے پوچھیں اس کے بعد ہم پی ٹی اے کے دنے پہ آئیں گے جی ایسی بڑا افسوس ناک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروکسیز چلنی ہیں انٹر جو آج کی دنیا اس میں طاقتیں آپس میں لڑنی ہیں آپ کو پتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ بیسیکلی سی پیک پہ عملہ ہے اگر آپ سی پیک کو آپ مانتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ بہت بڑی انویسمنٹ ہسمنٹ ہے سکسٹی بلین ڈالر کی پاسن چائنا کے ریلیشنشپ ہے ایک ایسے ریلیشنشپ ہیں جس میں کم ہم نے اطرازہ سنے ہیں تنقیدیں سنی تو بیسیکلی یہ حملہ اس پہ ہے یہ علاقی پسند ہے بلوچ انہوں نے کیا اور ان کا کہنا ہے کہ یہ خاتون ہے پاکستان میں اپنی نویر کا یہ پہلا واقع ہے اس پہ ایک کمنٹ میں ضرور کروں گا جو افسوس ناک ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ہر حکومت جب سے میں ہوش سمالی ہے وہ پولٹیکل ہو وہ ملٹری ہو وہ ڈکٹیٹرشیپ ہو سب نے کہا کہ ہم بلوچستان کو مہن دارے میں لائیں گے وہاں سے نیگوسیشن کریں گے ان کو ساتھ لے کے چلیں گے وہ مجھے پتا نہیں ہے کہ وہ ہوتا کیوں نہیں ہے یہ بھی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ جو نیگٹیو لوگ ہیں اس کے بہتر ہے کہ ہم وہاں کے پوزیٹیو لوگوں کو ساتھ لیں جو پاکستان کے دوست ہیں پاکستان کے بیٹے ہیں ان کو تاں کے وہ ڈومینٹ کریں تو یہ گندگی سے بڑھیں آپ سوشل سٹرکچر بنائیں وہاں پہ تعلیم دیں وہاں پہ وہاں کا پیسہ وہاں پہ خرج کریں آپ جو ہے وہ ادھر سے جو ہے وہ آر سٹیڈنگ کر کے گورنمنٹ نے چینج کرتے رہتے ہیں بس مجھے مجھے بتائیں نا اب کیا صرف اطاولہ مینگل صاحب یہی ہیں یقینا بلوچستان کے گوادر کے طربت کے ہم سے زیادہ کوک ہیں لیکن مجھے بتائیں خود پرائیم منسٹر صحابق کہتے تھے سب سے زیادہ خرچہ سینیٹر بننے میں بلوچستان میں لگتا ہے ایک اور ارب سے سینیٹر بنتا ہے اگر اس کا مطلب ہے چند سردار امیر ہیں عوام غریب تو اگر آپ جو بلوچستان کے حقوق کے پیسے ہیں چند سردار کھا جائیں گے کون سا بڑا سردار ہے جس کی کراچی لہور اور بیرونے ملک پر اپٹی نہیں ہوتی لیکن اس کے گھر کے آگے سڑک اچھی ہوگی اس کے ایریے میں سکول نہیں بنے گا حسمتال نہیں بنے گا ہمیں اس فیکٹر پہ بھی درا نوڑ کرنا چاہیے آخر بلوچستان کے ایک بجڑ تو روپے کا ہے نا ہر ساتھ وہ کیوں نہیں ان پہ لگایا جاتا ہے ہر حکومت آکے کہتی ہے بلوچستان کو دہنگے دیں گے بھئی کس نے روکا ہم سے پہلے ہوتے ہیں بڑی صاحب دینے کی قور میں بات بتاؤں یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں جس کو عمران خان بھی یہ توڑ دیں ایک نیکسس ہے پولیٹیشن کا بیوروکریٹ کا اور ٹھیکے دار کا یہ بیس سے تیس پرسنٹ پیسے ابھی نیچے نہیں جاتا اور پھر جناب گھوم پھر کے تو وکٹری سائنٹ بنا گے دوبارہ آ جاتے ہیں ملک صاحب ایسے بڑی تقدیر دے ایک انفرمیشن ہے بلوچستان کی میں بات کرنا ہوں پاکستان کی پوری دنیا میں وہ منلٹریسی میں بلوچستان سب سے لو ہے ہماری بلوچ بیٹی ہیں جو ہیں دنیا میں سب سے کم پڑی لکھی جو خوادین ہیں بلوچستان میں یہ ہم نے کیا ان کے ساتھ ہم نے اپنے آپ سے بیچی کے لیے کیا تو ہمیں یہ بھی تو یہ ایسپیکٹ بھی تو دیکھنے پڑے گی پھر پینے کا پانی اتنا بڑا مسئلہ آپ بلوچستان چلے ہیں پچی پچیس کلومیٹر تیس تیس کلومیٹر آپ کو پانی نہیں بلک صاحب میری رہے زفراللہ جمالی گالبراہ بلوچستان ہر دفعہ وزیر اعلی بلوچستان صاحب بھی سینرڈ کے چینرمن بھی بلوچ ہے مجھے بتائیں وزیر اعلی تک کیوں نہیں کسی وہاں ترقیتی کام لگا گیا جاتا ہے کوئی ایک سردار مجھے بتا دے جو خرپتی نہ ہو میں آپ کی بات کو پڑھا رہا ہوں کیونکہ آپ زرداری کی پالٹک سے جتنا مرضی اتراز کریں اٹھانوی ترمیم سے سوبوں کو جو ڈیویلمنٹ تھی ایلتھ تھی ایڈوکیشن تھی یہ بیس ختم ہو گی تھی اسلام آباد ہمیں کھاتا ہے اسلام آباد ہمیں کھاتا ہے اب تو کسی کے پاس ہی سانس نہیں ہے کیونکہ اٹھاروی ترمیم کے بعد آپ کے پیسے سوبے رہے ہیں یہ بڑا ویلٹ کوئیشن ہے بات یہ ہے کہ آپ اٹھاروی نہیں انہی سنی اور اٹھارا اور ترمیمیں کر کے لے آئیں آگر آپ کا حکمران ویلنگ نہیں ہے کہ آپ کا پیسہ آپ پر خرچو اور وہاں پہ بندر ابھی کیا ہوا بندر بانٹے کیا چل رہی تھی جس وقت یہ نئی گورنمنٹ بن رہی تھی میرا سیکٹری لاؤ میرا فلانا لاؤ میرا وہ بندہ ہوئے گا تو پھر کہاں سے خرچونا ہے ملک صاحب اب بھی اختر مہنگل کے آپ کو بتا مطالبات کیا ہے نون لیکوں کو جرت کریں بتایا کیا مطالبات ہیں ہم کیوں بتایا ہم نے ایسے جلتی میں آگا قادی صاحب اس گھر کو آگ لگ رہی ہے گھر ہی کے چراغ سے تین صدر بننا چاہ رہے ہیں محترم آصف علی زرداری صاحب مولانا فضل الرمان صاحب اختر مہنگل صاحب اور کوئی پتر کو اور بھی آجائے اب آئین آپ کو ایک صدر کی اجازت دیتا ہے قادی صاحب یہ اب ایک استاد جو چائنیز تھی علم دکھاتے دی ابھی کہتے ہیں نا ادھر بچی ہیں ہماری پڑھی نہیں بلوچ کیوں انہیں پڑھاتے ہیں اپنے سب کے بچے تو کینیڈا امریکہ پڑھتے ہیں ان کے کوئی ایک سردار لے گا ہے نائنٹی پٹنجن کے بچے باہر نہیں پڑھتے ہوں ملک صاحب یہ آپ تو ادھر بہت زیادہ گئے ہیں بلکہ وہ سب کے بچے باہر پڑھتے ہیں بلکہ صحیح ہے تو لیکن ادھر جو بلوچ ہمارے بھائی بہن ہیں ان کے لیے نہ سکول کھولیں گے نہ سبطل کیوں کہ اگر وہ پڑھ جائیں گے تو غلامی کی زنجیریں توڑ دیں کہ سردار نے گزرنا ہونا پانچ کلومیٹر پہلے نگے پاؤں کو گزر نہیں سکتا اس روڑ سے یار آپ اس کو پولاؤں پاکستان کے دارے میں جیسے لاہور ہے ویسے اس کو کرو لیکن کائی صاحب خالی ادھر کے حاک میں وقت بھی وہ جو بھی مجودہ ہے یا اس سے پہلے وہ داڑیار ہے جن کی مائن کے بڑے لمبے چوڑے کام تھے جام کمال صاحب انہوں نے کم کمال دکھایا ہاتھ صاف کرتے ہیں وہ مائننگ کے وزیر بھی تھے اور مائننگ کے سیکٹر میں ان کی اپنا بھی تو لہذا کائی صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ جو نیکسس ہو گیا ہے آپ نے بزنس اور سیاست کو ایک کر دیا اب آپ دیکھیں نا یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ آپ کیسے جب آپ کے خود اپنے انٹریسٹ ہوں گے تو آپ کیسے لوگوں کے لیے کچھ کریں گے کائی صاحب آپ نے کمینٹ کیا بٹی صاحب سے پوچھنا بٹی صاحب اسٹھانوی ترمیم آئی تھی تو ہمیں کہا گیا تھا کہ اس سے چھوٹے صوبوں میں پروٹیکشن ہے گی ان کا پیسہ ان کو ملے گا اب اس کے بعد ہم کیوں نکام کریں ملک صاحب میری یہ گزاری سنے تھوڑا سا سچ بول لیتے ہیں کوئی بات نہیں آج کل ویسے لوگوں حکمرانوں کو ساتھ چچھانی لگتا ویسے اقصد نہیں لگتا آسفل پیپلز پارٹی کی چودہ کموں بیشتر سال ہو گئے ہیں ایمانداری سے بتایا تین سلسل سے حکومت جا رہی ہے کیا ادھر عام شہریوں کی حالت اظہر بہتر ہوئی ہے ایمانداری سے آپ بتا رہی ہے ایمانداری سے آپ بتا رہی ہے دس ہزار سے زیادہ گو سکون ہے یار سارے جب وہ مقادی صاحب کہہ رہے ہیں جو بھی حاکم آتا ہے وہ گریبوں کے نام کے پیسے سارے لوٹ کے خود خرپتی بن جاتا ہے اب آپ کی موجودہ حکومت آئی ہے نا کل خبر آئی تھی کہ ٹریپل سیمن ایلی آباد میں تردید کر دی اس ستر اسی نوے لوگ بندے جا رہے ہیں ایسے وزیراعظم تو اعادت کرنے گئے ہیں وہ جہاں پہ جو چینیس لوگ یہ اچھی بات ہے سارے ہی کرتے ہیں افسوس کا ادھار گزارش یہ ہے کہ جب حکمران وقت آپ میں سے نہ ہوں گے ملک صاحب وہ اپنے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے آئے صرف آپ دیکھیں اسی حل میں سے نام کس کس کے نکلے ہیں ملک صاحب قاضی صاحب آپ نوٹ کریں یار کیا جیلوں میں کوئی بے گناہ باندھ نہیں ہے اس وقت اس سارے قانون تمہارے لیے ہی ہیں سارے انصاف ملک کے حکمرانوں یہ پورا ملک رکبے قصوے تمہارے لیے ہیں بس انہی کے لیے ہیں قاضی صاحب عمران تھا اس کے فرا کے کسے نہیں ختم ہوتے تھے عثمان بزدار کے اربو روپے کی کرپشن کے موینہ نہیں ہوتے تھے اب یہ آیا ہے انہوں نے آتے ساری سارے بندے نکالے ہیں آج ایرون فلان آ گیا فلان آ گیا غریب آدمی کہتو اس پرسانے حال ہے کوئی نہیں سسٹرم میں نہیں نہیں آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں جی کہ یہ پی ٹی آئی درنے کی سیاست پر شروع کرے گی وہ مختلف علاقوں میں جا رہے ہیں ملتان میں گئے ہیں ادھر گئے ہیں آج پی ٹی آئی نے یہ بھی کہا ہے جگہ جگہ پہ کنٹینر لگا کہ ہمارے لوگوں کو روکا گیا ہے ان کو آگے نہیں آنے دیا گیا اس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں بڑی صاحب اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آنے والے دن کیسے ہوں گے خان صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو ایک پاپلیریٹی گرافت وہ گر رہا ہے یا اوپر جا رہا ہے کہیں صاحب میری اپنی راہ ہے اور میں کوئی رودانہ اس پہ سروے کرتا ہوں اور دس مختلف لوگوں سے بات کرتا ہوں جب عمران حان صاحب کی حکومت گرائی گئی سو فیصد اطلاعات کے مطابق غیر ملکی سادش تھی امریکن سادش تھی پاکستان کے لوگ علاقار تھے حبروں کے مطابق سو فیصد میں کو جا جی یا تھانے دار نہیں ہوں چتنا عمران حان دیر کریں گے امران حان کی مقبولیت میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا لوگ جوک در جوک نکلے لیکن آج پہلے دن کی نسبت ساری فوٹیج نکلوا کے دیکھیں لیکن امران حان نے اگر مئی گزار دیا کیونکہ امران حان کو انگیج کیا جا رہا ہے آپ فکر نہ کرو ہم الیکشن کرا دیں گے جبکہ میں اس ٹی وی پہ خبر دے رہا ہوں تاہر ملک صاحب آپ بیٹنیس ہیں دوزار بائیس میں الیکشن نہیں ہونے